مردوں اور عورتوں کے سوچنے کے انداز میں چار بنیادی فرق ہیں اگر ہم لوگ ان چار ڈیفرنسز کو سمجھ لیں تو ہمیں دوسروں کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی اور اس کا سب سے پہلا جو فائدہ ہوگا وہ ہمیں اپنی فیملی میں ہوگا اور میاں بی 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 بہن بھائی کے ریلیشنشپ اکروف ہو جائے گے سب سے پہلا فرق جو ہے وہ ہماری سوچنے کے سٹائل میں ہے اور کس طرح انفرمیشن ہمارے مائنڈ میں سٹور ہوتی ہے مردوں کے دماغ میں انفرمیشن جو ہے وہ سمجھئے باکسز میں سٹور ہوتی ہے یہ سمجھئے ہماری گاڑی کا باکس ہے اس میں گاڑی کے حوالے سے بہت ساری انفرمیشن ہوگی یہ کہیے ہماری جوب کا باکس ہے اس میں ہماری جوبز ریلیٹر ساری انفرمیشن سٹور ہوگی اسی طرح آپ گلتے جائیے اسی طرح سارے باکسز ہوتے ہیں کچھ بڑے ہوتے ہیں کچھ چیزوں کے بارے میں ہمیں انفرمیشن زیادہ ہوتی ہے مثلا یہ ہمارے بھائی کے بارے میں انفرمیشن ہے ہمیں اپنے بھائی کے بارے میں بہت کچھ پتا ہے یہ سمجھئے وزیر اعلیٰ یا میر آف دھ سٹی کے بارے میں انفرمیشن ہے ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں لیکن کم اب آئیے خواتین کے ذہن کی طرف خواتین کے دماغ میں بھی اسی طرح انفرمیشن ہوتی ہے یہ ساری انفرمیشن لیکن یہ بہت کلوزلی ایک دوسرے سے ہر باکس یا ہر انفرمیشن دوسرے سے بہت کلوزلی ریلیٹڈ ہوتا ہے اگر ہم مردوں کی بات کریں تو ان کے اندر ایک باکس سے دوسرے باکس کے درمیان میں بہت زیادہ فاصلہ ہوتا ہے لیکن فیمیل برین جو ہوتا ہے بیٹر نیٹورک ہوتا ہے یہ ساری انفرمیشن بہت کلوزلی ریلیٹڈ ہوتی ہے مرد کا برین، عورت کا برین اور یہ ساری انفرمیشن جو خواتین کے دماغ میں ہوتی ہے وہ بہت کلوزلی ریلیٹڈ ہوتی ہے اسی طرح ایک ہی جگہ بہت زیادہ انفرمیشن قریب قریب ریلیٹڈ ہوتی ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جب مرد سوچتے ہیں تو وہ کسی ایک ٹاپک پہ بات کرتے ہیں اور اسی ٹاپک پہ بس بات کر کے ختم کر دیتے ہیں لیکن جب خواتین سوچنا شروع کرتی ہیں تو چونکہ ان کے دماغ میں انفرمیشن کے باکسز قریب قریب ہوتے ہیں تو وہ ایک بات سے دوسری بات اور دوسری بات سے تیسری بات پہ جھنٹ کرتی ہیں اور یہی سے اختلافات جلم لیتے ہیں مرد ایک ٹاپک کے اوپر بات کر کے چاہتے ہیں کہ اس ٹاپک پہ ہی بات کی جائے اور اس کو وہیں ختم کر دیا جائے لیکن خواتین ایک ٹاپک کو شروع کر کے شاید چاہتی ہیں کہ پھر دوسری ٹاپک پہ آ جائیں جو اس سے ریلیٹڈ ہے تیسرے پہ چوتھے پہ پانچ وقت پہ اور اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے کیونکہ خواتین نے ایک فیملی کو چلانا ہوتا ہے اور فیملی سے ریلیٹڈ ساری انفرمیشن ان کو بہت کلوزلی اپنے مائنڈ میں اورگنائز کرنی ہوتی ہے جبکہ مرد کسی ایک ٹاپک کے اوپر ہی کام کرے تو وہ اس لائف میں سکسسفل ہوتے ہیں اچھا اب یہ تو ایک فرق ہو گیا دوسرا اسی سے ریلیٹڈ فرق یہ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ یہ ہمارے انفرمیشنز ہیں ہمارا دل ہے جس میں ساری انفرمیشن جذبات کے حوالے سے سٹور ہے تو خواتین کے دماغ میں جو انفرمیشن ہے وہ جذباتی طور پہ بہت کلوزلی ریلیٹڈ ہوتی ہے یعنی فیلنگ اور انفرمیشن بہت کلوزلی ریلیٹڈ ہوتے ہیں مردوں کے دماغ میں جو بھی انفرمیشن دماغ میں ہے اس کا ڈسٹنس فیلنگ سے بہت دور ہوتا ہے عورت کا دماغ فیلنگ سے کلوز ہوتا ہے مردوں کا دماغ دور ہوتا ہے اب اس سے ہوتا یہ ہے کہ مرد کسی بھی چیز کے ساتھ بہت کلوزلی بانڈ نہیں کرتے اور چیزوں کو لوجیکلی دیکھتے ہیں لیکن فیمیلز چیزوں کو بہت جذباتی انداز میں دیکھتی ہیں تو یہ دو فرق ہو گئے کہ ایک تو خواتین ایک ٹاپک سے دوسرے ٹاپک پہ جاتی ہیں اور جو مرد ہیں وہ ایک ہی ٹاپک پہ رہتے ہیں اور خواتین کسی ایک چیز کو بہت ایموشنلی دیکھتی ہیں اور مرد نہیں دیکھتے اگر ہم یہ فرق انڈرسٹینڈ کر لیں تو لائف بہتر ہو سکتی ہے